جتنی قرارہ ہاں ہے اے حل سے جتنی پتھر دل ہے اے ڈل سے جتنی کنجوس آکھیں ہانجرل سے مہینے بعد اندر دی پوزیشن ہی بھئی ہوشا اور دل دی حالات بھی بدل چکے ہو سن اور کنجوسی نہ کر سن کافرے کو سن سکتی نبیدہ نوکر کو نہیں سن سکتا کرانے کو سن دیں شہودے کو سن دیں عیسائے کو سن دیں مجوسے کو سن دیں ننگے لوگے کو نہیں دیں نبیدہ نوکر کو نہیں دیکھ سکتا اے نوجوانے کو میرے گزارش ہے کیونکہ ملہ تا سرمایہ نوجوانے اگر نوجوان بندہ دا پتر بان پو میں نا ایدھ جوانی بھی مامن دنی ایدھ ہوسن بھی مامن دنی اگر پھٹنڈ دیا ہوئے تا سمجھو معاشرہ برباد دے گیا چونکہ چوری وچ اکثر ہی ہے سینے زوری وچ اکثر ہی ہے اس طرح پارج اکثر ہی ہے اور بے ہی بدکاری دے کاروبار اصل ہی ہے اے نوجوانے گر ڈر ونجن رب دی ساتھ دیا کو سر جھکا کے اون دی عبادتہ دا بوہا ونجن مل نبیدہ در دے ونجن کھاڑ انہ دی جوانی کو انہ دے والدین کو لکھا سلام کیوں نوجوانے وقت رائی ہوئے بڑھے کیا کریں جنہاں بندہ چوتھا گیر لاکے تھوکسٹے دی دیں پاس مجھے وہ بانگا ڈے وے وہ ٹکر بنے وہ سوٹیں جاوے وہ سہارے لاوے سارا کو تہید تائیں کھلو اور حیران کیا تاری جوانی تے جوانی گھنڈا خدا کھلو ہی نیدہ شیطان کو ہی حوسن گھنڈا خدا کھلو ہی ڈکھینڈا بزاری عورتہ کو ہی پیسہ گھنڈا خدا کھلو ہی گھنڈا بوچن مول بدے اور طاقت گھنڈی خدا کھلو ہی نیدہ لوگیں کو دھکے با دیں اگر طاقت ہے آپ نے آپ کو منواہ کہیں کو دھکا نڈے ہاتھ بات کے اپنے نفس کو ہی سمجھا اگر حوسن لیتے خدا تھا انتا کل مسجد مسید تے ویں سیر چھکا اگر خدا لیتے پیسہ تھا ابوبا کرتا غلام بڑھ کے فروع کیا سمدہ نوکر بڑھ کے عثمان غنیدہ نوکر بڑھ کے مولا مرتضی شہر خدا کے دھردہ غلام بڑھ کے آپ نے پیسے کو ہی چھکا کہ دنیا تو توں چلا بیسے لیکن ترہا یادہ باقی راست ہے اور میں ہی گزارش بکرنا چاہنا آج کل جان کے میں جملہ نوجوانہ کو گزارش کرنا ہوتا مینا جملہ کیا ہے کہ اصلا سرائے کی پٹی دے لوگ ہیں اصلا کئی مسلمان کو نہ نوٹھا ڈیون گوارہ سمجھتے ہیں اگر کسا کو نوٹھا ڈی کھا رہے سارے کو لوگ گوارہ نہیں تھی اے انگوٹھا کوئی بال مسلمانے دا تو ہا کو یا میں کو فقط اے چیز دکھاوے گوارہ ہے انگوٹھا ہی میں بال بھول کے جان کے چگہڑے 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 مطلب ہے کہ سارے کو نکھا رہے ہوئے چڑھاں میں دکھا دے سارے کو لوگ برداشت نہیں تھی اساں بال کو مرے سو دھکا ہے وٹا ہے سیل ہے پتھارے مندہ ہے گالی گلو کچھ نہ کچھ ضرور علیہ سو اے انگوٹھا نہیں کھا رہے ہوئے نہ تو گوارہ کرے سے نہ میں میں کے بڑا عزت دار ہیں بڑا خاندانی ہیں تیری جرت کو تیری غیرت کو تیری عزت کو میں سلام آدھا لیکن میں آدھا ہیک عزت دی وہ گولی بھئی بھی کھا ہیک غیرت دی پھکی بھئی بھی کھا آپ نے مسلمان بال دا انگوٹھا نہیں دیکھ سکیا تیج سکرین موبائل دو آپ نے لوگ لوگ کے کافر دے پیشاب دے نالی کو پیلے دی وہ تھا غیرت مر گئی وہ تھا عزت مر گئی کت ہے تر ہی سیادت کتھ ری ساداد عمر نا مقصد اور کتھ ری خان کی کتھ ری بلوچ کی کتھ ری چودرہت کہ ہوں میں بال مسلمانے دا تیرے ابا مسلمان تو مسلمان تیرے امہ مسلمان خاندان دی رہ مسلمان مسلمانے دا بال دی سیدہ دا بال دی کہ خانے دا بال دی بلوچے دا ملکے دا مہرے دا چودرے دا خاندانی سنوانے تے کافر دے پشاپ دی نالک اتکے بوڈی نے مر دا تے کو اٹائے گی نہیں تھیا دورہی نہیں بھی پیا بندے دا پتر بند کافر کیا آسی کہ وڑا مسیح جا دیوانا رہ دا ہوں پتہ ہی سارے جالج کیا پیا رہ دی کافر دے تانے دے جواب کیا رہ سے کافر تانے دے جواب کیا رہ سے کافر تانے دے سکتے نا اماد چہرے کو دیکھ کے مقبول حجدہ سواب حاصل کردہ ہوئے اسائی پھسائے سکی ماں کونے ڈیل سگیا کیا پیا رہ دی حضرت صاحب کافر دے تانے کل بچ اور میں بیکار دے گا لیاد رکھ اے تری نگاہ کافر دے پشاپ دی شرمگان نالی بستے نہیں تری نگاہ گمبہ دے خدراتی زیارت بستے اور تری نگاہ خلاف کعبہ بستے تری نگاہ رکنے شمانی بستے تری نگاہ رکنے عراقی بستے اور تری نگاہ حجرِ اسود بستے تری نگاہ بابِ کعبہ بستے اور تری نگاہ مقامِ ابراہیم بستے تری نگاہ صفا بستے مربع بستے جبل رحمت بستے جبل نور بستے گارِ ہرا بستے گارِ سور بستے اور تری نگاہ عرفات بستے مستالفہ اور منا بستے اور جیویں تری نگاہ نبی دیگمبہ دے خضرہ بستے تاہیہ اپنی نگاہ کو کرے پر بات کی تے مہربانی کر اپنی نکاح کو حیادی سلائی پوا جنہاں کافر دے پشاب دی نالی کو سکھ نال دیکھے تے لوک لوک کے دیکھے سوری پاک کے دیکھے کبروز بہ کے دیکھے یا مطلب چوکے میں کھاڑ کے دیکھے میں اندے کوئی پوچھنا جانا ایسا غیرت مند نہیں کیا تو عزتہ نہیں آپ نے مسلمان والدہ نوٹھائی نے دیکھ سگیا تے غیرے دے پشاب دی نالی کو سکھ نال پیارے دی غیرت کے تھے عزت کے تھے شرافت کے تھے خاندانیت کے تھے تیرہ حسب دی نصب کے تھے جنہاں غیرت دے پشاب دی نالی تک ہو بھی کوئی بندلہ پتر ہے لہذا مسید میں حربانی کر آپ نے اکھ کھول اگر جوانی یہی تاکہ تے ہی خون دی روانی ہی پیسہ ہی آپ نے جوانی کو کان نہ لان آپ نے جوانی کو برباد نہ کر فالہ دے اندے قدمے ٹھائے شادی کر لیکن کافر دی پشاب دی نالی نہ لیکھ جنہاں تے کوئی اے سلام اجادت ہے تو شادی کر سکتے تے کوئی کیا ضرورت ہے چک مارن دی کیا ضرورت ہے اپنے یہ گاہ کو برباد کرن دی کیا ضرورت ہے جوانی کو کان نہ مارن دی کیا ضرورت ہے اپنے گھر کو برباد کرن دی جنہاں تُو جوان تھی کے بھی آپ نے آپ کو این ویرس کو انہیں بچا سگیا کال تری تھی آپ نے آپ کو بچا گئی انسی جنہاں تُو آپ نے آپ کو انہیں ہٹا سگیا کال تیرے پوترہ تے نوترہ کیا ہوئی دا کل ہٹوے سی جنہاں توں کھاندہ پیدہ طاقتور حسین جمیل زور آور تھی کہ بھی توں ہی سکرین کو اپنی نگاہ نے ہٹا سگیا کالا کری ہو موبائل تیرے بالے ہٹ چاڑ گیا وہ بچوے سے لہذا میں حربانی کر کے رہے چال بھی توں جوان سادہ مسلمان سادہ ہوں میں رب کمنن والا اور آپ نے نگاہ کو اتنی جھکا کریں جو کافر ہیں جا پشاب جا نہ لیا دیکھے کیا رہ گیا تیرہ میرا زفر حسین زفر فریدی آتے چیڑی چاہ قرآن شریف دیائی اوہا جا جے ٹی وی مل گئی یہ ٹیچ سکرین موبائل ٹی وی گلو بھوڑتے اتنا کوئی بجلی دا انتظار کرنا پوندہ سوچلاونا پوندہ بٹن سٹنا پوندہ کوئی انٹینہ ٹکڑنا پوندہ ایتا جتھاں بیٹھیں جا لمبے تھے بہتے 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 ہیں یعنی ایویسن بہتے ہیں سکرین مکسی والایی چاہ بھی آسن سمسن لتا لمبے تھے سکرین جو مر سی دے آپ مر دے آسن والا جو اڑسن دے لتا پچاہ تھے جڑے بھکان دے پتر کو ستے کعبہ یاد نہیں آیا یہ کوئی فجر نصیب تھی سی لہذا میں ہر بانے کار این ویرس کو لبچ مند اور ایک بھئی گار بھی میری قابلہ توجہ اصلا سرے کی پٹی دے لوگ ہیں اصلا ایک مقولہ ہے گورے کو بدھو کالے نال رنگ نہ وٹے سی عادت وٹاوے سے یہ سرہ اپنا مقولہ ہے یا کی بیدہ ہے گورہ ہے جانورے زناورے دھانٹا ہے چوکھرے اون کو بدھ کھڑے ہو کالے دھنا کچھ عرصے بعد رنگ آپنا عادت ہکا نصائے پگا لیا پٹکے آلیا حافظہ کاریا آلمہ حاجیا غازیا مجاہدہ خانہ چودریہ ملکہ مہرہ میاں ایرسہ جانورے ننگیاں کو دیکھ سیں تو کیا بڑھ سیں والا اور تک معلوم ہوئے ہنائے وچ سکھ بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں مجوسی بھی ہیں مجوسی وہ لوگ ہیں جانورے بھین نال پڑھنی جانورے جائے سمجھ دیں مجوسی وہ کافر ہیں جانورے دھی کو بھی پڑھنیج بھونے بھنے جی کو بھی بھتری جی کو بھی بوا کو بھی ماسی کو بھی تو جانورے دی ہرات تو ہنے جا فلمہ گندیاں دیکھ سیں آپ نے دھی دی ترکھوالی کرے سیں تو آپ نے بیٹی جیسے جاتا خیال کر سکسے کیا تو آپ نے ہمشیرہ جیسے بچا کر سیں اون مثال کو گھننا نا گورے کو بدھو کالے نال رنگ نہ بٹے سی عادت جی جناب ہنائے کو ڈہ دے تیری عادت بٹیج بھئی کیا بچتی ہے حالی تا تم حالی نشے وچیں جوانی دے لیکن اے دیکھ اگر دنگر بینر کھڑ کے عادت بٹا سکتے خدا نہ خاستہ جی تیری عادت بٹیج بھئی بس بیا مکش چکے ہی بلا کیا بچے ترا میرا اور تو میں مسلمان ہے اسا اپنی دھی بھین کجی نوٹی کہیں کو ڈکامل کمارا نہیں کرنے دے تے کافر دے سردار دے اپنی دھی کو ننگا کرتے رہے موبیل دے بھیجے اوئی ہو چاہاں دے جنہا سارے دا حالیں تو حالے دا یہ ہوتی دے آگر اندھی کوئی بچہ تا ہو سی نا اور ان کافر کو پتا ہے مسلمانے دے نبی دا ہلا نے لا ایمان علیم اللہ غیرت اللہ جہیں دی غیرت مر ونجے ایمان نظر ہی نہیں آنا جہیں دی غیرت مک ونجے عصت جہیں دی ختم اندھے کوئی ایمان جھوک نہیں دکھے رہا ایمان فورا جھوک لڑا ہوئے دے جہیں دے کوئی غیرت نہیں عصت نہیں اندھے کوئی ایمان اسلام دے خوشبوحے ہی کہے تاوستہ مہربانی کر شائرہ دے جڑی جا قرآن شریف دی آئی اوہا جا آج ٹی وی مل گئی ہے آدھی نہیں آواز تلاوت دی جائیں جائے لانت چل گئی ہے دا سال دگھن کے بڑھڑے تک نیرات طبیعت رل گئی ہے نئی سجدے کران دا دایا سکرین دے زندگی گل گئی ہے لہذا مہربانی کر تو ساڑھا نوجوانی حضور دے دین دی خدمت کا آسانہ تونے تکویرہ تون واقع ہے اور ایکہ کرو اتحاد کرو نہ چوری کرے سو نہ تھی ملے سو تری دھمکی کافی ہے اے ترہ علائی کافی ہے جیڑی وستی دے نوجوان کٹھے تھی مومن ایکہ کرن اتحاد کرن کہ اصا پوری وستی دی اس سے دی رکھوالی کرنی ہے اصا انہ دے مال دی بھی رکھوالی کرنی ہے اصا انہ دے چادر چار دیواری دے تحفظ داوی مدرہ بے کے محافظ من کے رامنے جب انہوں نے توں اتحاد کرے سو انہوں نے وستی وست کھل بلی مات چویے سے انہوں نے ہار کو درسی میں نوجوان تکڑے تھی گئے اور تیرا یہ علائی کافی ہے تری دھمکی بھی کافی ہے اتحاد بھی کافی ہے یہ آج کالوں نہیں کائمرے لگے کھڑے انہوں نے مطلب ہے دکانے مکانے بینکیں نکو میں ترہاں سی سی ٹی کیمرے جڑے نا بھاں میں بجلی پروں نہ ہی ہوئے نا کیمپیوٹر بند بھی ہوئے نا یہ کائمرے لگائی کافی ہے تیرا نوجوانا تو اتحاد جا کر تیرا علائی کافی ہے سمجھئے نوجوان کو ایک خدای طاقہ دینا سوئے یہ معاشرے بجموں کو کردار پیدا کر سکتے ہیں اور تُسا لٹھا ہوں سے یہ نوجوان در لین کرکٹر تک کھلاری کو پکڑ کے بادشاہ بنا بھی لائے یہ میں جگہوں نے سارے کرکٹر تک کھلاری آرے لین پر چھو سئی اب بنے گا نیا پاکستان پرانا نہیں بچتا ہے یا کوئی نہ مہگائی کتے تیتری چوتری سوالی کھات دی بوری تے ساڑھے ناؤ تو بند پہنچے اوہ ہی ویچ نو نمبران دی بھی چالے اور جب ایک سو چالی تک ہی ہو آتے چار سو کو بند گال لی تے جناب کیا بچ گئے اے نوجوان ہی آوے نا تُسا تُسا جو ایک کا اتحاد کی تے سی کرکٹارو سی چھکے چھوکے مارنالا وہاں کھیڑ تا رہ گئے واقعی خدا حافظ ہے ایمی اگر تُو رل کے شیطان کو بھجاونا چاہویں وستی دیسزتی رکھوالی کرنا چاہویں تیرا دڑکا ہی کافی ہے آسانہ دے توں چڑھتی تیری جوانی چھوڑ تا راپنا اللہ بول کا ہے نہیں بلکنا رکھے ساں تے بسوڑ کہتے ہیں در جوانی توبہ کرتن شیوائی پیغمبری وقت پیری گرگ سادہ میں شبت پرہزگار جوانی بچے راپ کولو ڈر بنجنا پیرے دے بھار کھڑ بنجنا ایک کم ہے پاک انبیاء دا بڑھا شبت پر تھی توبہ ایک کم ہے نہر بلا دا نہر جوالے سنگت چھوڑ بنجا حملے کولو رہ بنجا ٹورنا سکے دھاوے سیر دے بھار پیجا دے استغفر اللہ فرشتے نیڑے تھی گئے دن استغفر اللہ تعالی بچائی کیا بہیں ترے پلے ہنکے رہ گئے لہذا جوانی دا فکر بھی بہوا ہے عبادت بھی بہوا ہے طاقت دے سجدے بھی بہوا ہے ہار دے روزے بھی بہوا ہے وہ ڈھے پہ بچ بسر کی وقت ہوں میں حالوں کی بھارنا دے تو ٹیم دے بھارنا اور میں اگلی گار بھی ارز کر دے ہوں یہ قدیث باغ دا ٹکڑا پڑھنا جانا حدیث آدھیے سبی جوہم آرم شابہم شاتر شیخہم لا یامن بالمعروف ولا جنہار المنکر نبی صاحب رمے جیڑی وستی علاقے دے چھوٹے بال شیطان دا کھلاؤنا بڑھنے چھوٹے بچے مسلمان دے شیطان دا کھلاؤنا ہوئے ہوں میں نوجوان تے شیطان دے ہل پر ہوئے اور ہوں میں وڈے نہ نیکی دا ہوکا دے میں نہ برائی کل روکن اور وستی جیند نہیں اور مر گئی ہے یعنی جیڑی وستی میں جترائے چیزیں کہیں نہیں ہین بچے مسلمان دے شیطان دا آلائے کار ہیں مطلب ہے بچے مسلمان دے نچ دے پہنے شیطانی کام دے ہین نوجوان بہن بیلی شیطان دے شیخ ہم لا یامر ہین اس علاقے دے بزرگ اور چٹے دہنے آلائے نہ چنگائی کرے دن نہ ساڑ مرے دن نہ برائی کل رک دن نہ کہیں کو رکے دن سمجھو ہین وستی دا رحمت مر و جن برابر ہے یعنی جنہ دے بزرگا کو چنگائی دا آخر نصیب کو نہیں برائی کلو ہٹک نہیں سک دے نوجوان ان تے شیطان دے بہن بیلی جن چھوٹے بچے ہیں شیطان دے آلائے کارن ہنے رسا جنہی پانچ چھ سال عمر ہے ہونے نال ننگیا تصویرہ میں ڈھڑے دے یہ جنہ میں بالک تھی سی توافی کعبہ کرے سی جنہ رسا ہونے نال برباد تھے جنہ شہوت نہیں آئی اجن خواہش نہیں آئی اجن مطلب اس سے دے بارے ہون دی اندر دی کوئی دنیا اُبھری کہنے لیکن ہونے نال سارا کو جان دے یہ نسائے کہیں دے ہاتھ جبنا کھیت دے اسم جو بال تیرہ ہے یہ کھلے نا شیطان دے بال تیرہ ہے انہیں شیطان دے کھلونا بڑھ جو گے یہ کچھ شیطان پیا کھلے دے اور ہی نوجوان مسلمانے دا لیکن ہر کم تیرہ شیطانی ہے سمیت تو ہیلپر آف شیطان ہے تو شیطان دا موامنی مددگار ہے تو رحمان دے دین دا کائنی میں اور جائیں سمجھا منا ہا دین دو بلا منا ہا تا سمجھ گئے انہوں نے وستی بیڑا جینہ نہیں ہے مر چکے لہذا بزرگ تو ساپنا مقام سمجھو تو ہاں دے زمین میں کچھ کم ہے پیا محس پگوں پٹ کے دستارہ پامننی سے آئے اصلا آپنے ماہ تہہ دے لوگوں کو دین سکھا منا بھی آئے ہیں شریعت دا درس پوچا منا بھی آئے ہیں اور نوجوانوں دین دے نال کرن اور حیران ہمیں انہ دے ہوتے محرم الحرام دا مہینہ شہزاد علی اکبر سے سرکار دے کس سے واقع شہاد دا دیتا پوری سوڑ سے لیکن آپنے شیطان جوانی بچا نہیں سکتا واقع سون دے نبی دی حال بیت دے نوجوانے دے لیکن آپنے جوانی بچا نہیں سکتا اور حیران ہمیں انہوں بندے دوتے آدے سیدہ زینب پاک دا میں کوئی قصہ سونا ہو میں کہے آپنے ہمشیرہ نال سلوک کیا ہے امام حسین سین سرکار دی سکی ہمشیرہ سیدہ زینب پاک مسافرہ شام میں جنہ کوئی کیا میں نے امام حسین دی غم خار اور مہربان معامنہ معینہ ہمشیرہ سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندہ کس سے سن دے زینب پاک دے اور کس سے سن دے امام حسین دی بیٹی سکینہ پاک دے لیکن آپنے بیٹے نال سلوک کیا ہے جنہ کو جینا مویہ لکھوئی ہوئی ہوئی میں ہی کوئی گزارس کرنا چاہنا تُو جو سارا محرم کس طرح سنے تک کیا فیدہ دی آپنے جیدی دی یہ کوئی مویہ لکھوئی اور وہ کوئی ویراست کوئی محروم رکھئی ساری جیدہت آپ نے ہونے پترد نام میں چڑھائیے اور جو ساری نوار اہلِ بیعت واقعہ سنے تک کیا فیدہ دی ہمشیرہ شودی اطالتہ پھر پھر کے زمین مگدی مر گئی ہے وہ شودی مطلب بھی دنیا تو ٹور گئی ہے لیکن حضرت کو کوئی ہاں کو ہلا بھائی نہیں آیا ہم شیران دے واقعہ سنیں کیا فیدہ دیسے کچھ دین کو سمجھو اسلام حضور دہ دین دین ہے میں اترائے گا حلی مکمل جگہ رہا جائے والے بندہ دنیا تو چلاویں دے نا ترائے کم اگر کر کے گئے انہیں نیکیاں چل جائے رہا سے نمبر ایک من علمن ینتا فاؤ بھی اجھا علم چھوڑ گے جرا حضور دہ امت کو نفع ودہ رہنے اوہ علم کھنڈ دا رہا سی چراغ بلدہ رہا سی روشنی تین دی رہا سی اے ثواب قبر جو انہوں نے پہنچ دا رہا سی اور نوجہ چیز کیا ہے من والا دن صالحن ید اولہو ایسی اولاد چھوڑ گئے ایک اولاد ہوئے والنیک ہوئے والا دعا منگنوالی ہوئے من والا دن صالحن ید اولہ جرا بندہ دنیا تو ٹور گئے اوترک نہیں صاحب اولاد ہا اولاد بھی بدعملی وجہ برباد نہیں نیکوکار ہے والدعا دی منکر نہیں دعا منگنوالی ہے جنہی اولاد بھی ہوئے نیک بھی ہوئے دعا ہی منگنوالی بھی ہوئے سمجھو انہوں نے ابا مرنی کیا ہو زندہ ہے انہوں نے نیکیاں چلنیاں پہ اما سہبا سمجھو انہوں نے نام اعمال بادنی تھے ایک اتھنی انہوں نے عملہ دی او بھی کھلی ہوئے نیکیاں جاری اور ساری ہیں انہوں چیزہ یعنی اولاد نیک دعا منگنوالی ایک کو چیزہ یعنی اولاد نیک دعا منگنوالی علم چھوڑ کے گئے تریچی چیز کیا من سادا قطن جاریتن بندہ ایچی خریت کر کے گئے تھا جو خریتن ہی ودی مک دی من سادا قطن کو کیا ہے جاریہ انہوں نے مانا ہے کہ مرن والا ایچی خریت کر گئے تھا جو خریتن ہی مک دی تو جو خریتن ہی مک سی سواب مک میں سے اے دے گا ہیں مطلعہ بے گوشتے ہیں یا چاول اے فقط خریتے ہیں اب بے واسطے امہ واسطے اے جی خریتی کر جو خریت ہی نمکے نوچی دن ہے کہ فقط خیرات بھئی یہ اے جی خیرات جو جاری اور ساری ہے تو مر منڈ والے واسطے بھیرا ہے بہن ہے بیٹی ہے گھر والی ہے گھر والا ہے امہ ہے یا ابا ہے انہاں واسطے خریتا اے جاوی کیتے ہیں گھر یہ نہ تھا جو خریتا ہی مکنے جناب ہے تو وقت یہ رہا ہے او کیا جی خیرات ہے مثلا ابا ٹوڑ گئے امہ ٹوڑ گئے تو میں چاہتے ہیں انہیں واسطے اے جی خریت کروں جو روسانہ خریت چل دی رہاوے سواب پہنچ دی رہاوے اتھا نلکا لوا جی تھا پانی دی ضرورت ہے اے روسانہ جو گھر دا رہا سی وضو تھی دا رہا سی مسلح تے لوگ سای دے رہا سن سواب ویندرہ سی نہ نلکا ترکٹانے جا سی نہ پانی مکانے جا سی نہ سواب رکانے جا سی تیرا میرا دل کر گئے ابے ڈاڑے وستے لو قرآن پاک مول کوئی نہیں بھر سکتا حدیہ بھر کے قرآن گھننا ہی روپیہ ہزار لائی لو ہزار لائی نہیں پر دے قرآن پاک حفظ کرنوالے طالب ہنہا دے بھا میں پیرد بھی ہاتھ رکنے اے حضور دے دین دا طالب علماء میں ہاتھ بھی بتھے نا تیرے پیرد ہاتھ رکھے نا ہن روزانہ ہی قرآن کو پڑھا کر ہی کو پکایا کر اتھاؤں سبا گتھا کر جو پردہ تورہ سے تیری زبان جو چل دی رہا سی رہا ما دی تاری حل دی رہا سی یعنی اے جی خیرات بھی کروں کہ جی خیرات بھی مکنج نہ آگا میں آل سنت کو انتہائی آگ گزارش کرنا چاہنا اصلا خریتاں کریں گو لیکن ساڑھے جاری آلے بھوں گھا کرن بھے اصلا لوگ خیراتاں کریں گو گزرگے مسلمانے بھستے لیکن ہیکے فقط خیرات بھئی خیرات اور جاری آلے ایسی خیرات بھی کروں اے جی دابت کروں ناڑے بابے دے سالے سوا بھستے کہ ہوا خیرات ہی مکنجناب ہے تجنہ خریتنا مکسی سوا بھی کریں ناکھڑ سے ملا شک نورانی قیدہ ہے ناوی روپے دا گھننیں جیتاں ڈیہرات بال پڑھ دیں تاہے استاز گواہ کہ یہ نورانی قیدہ یہ بالیں کو پڑھا یہ نورانی جو پڑھ سیدھے والا پھیرے لے سی سوا میرے عبد و بیسی بھی یہ مطلب ہے ایک مرلا ادھا مرلا نو مرلے زمین مسجد کو دے گی تو میں کوئی مسلمان وہ بھا میں ٹوڑ گئے وہ جب تک سجدہ تھی دی رہا سی خریت چل دی رہا سی سوا پجدہ رہا سی لہذا این دو تے غور کرو ایک علم چھوڑ کے ونیوں نوچہ نیک اولاد دعا منگڑ والی چھوڑ کے ونیوں تریچی ایچی خیرات کر کے ونیوں کہ خیرات ہی چل دی رہا صدقت جاریت میں ان کچھ مسئلے چھوڑے چھوڑے ارز کرنا جانا غور نار سماعت کرو پہلا مسئلہ ہے فرس نماز پہنے گھر یا سفر قضا یا ادا آزانی لے ہو تقبیر بھی آکھو مسئلہ ولا غور نار فرس نماز پڑھنی ہے کلہ پرسیں ولائی آزان لے جماعت نالے والی آزان لے کلہ پردہ پہی تقبیر آکھ جماعت نالے ولائی تقبیر آکھ سفر وج پردہ پہی ولائی تقبیر آکھ گھر وج پردہ پہی ولائی تقبیر آکھ قضا ہے ولائی آزان تقبیر للا جے ادا ہے تو والوی آزان اور تقبیر للا انہوں نے انشاءاللہ ایتھائی ہوں آزان تھی سی تکبیر باج مات نماز انہوں نے ایک مندہ ایسا ہے جہاں این ٹیم راڑوئی کھڑا کریں دے رونی کھڑا کریں دے روٹی بیٹر پیام رہیں دے یمترہ بے چھاٹ ودہ چھٹیں دے نالی پیام رہیں دے اتھو کلو کلو میٹر دے فاصلے دے جنگل جو موجود ہے کلہ آئے وزو نماز پڑھنا جاندے بھامے بیا کوئی کہے نہیں آزانی دے وے تکبیر بھی آکے بھامے کلہ پڑھ سی آزان نہ چھوڑے تکبیر کو وکانڈ نہ کرے این مسئلہ دی تقریبا ڈھے سردی ضروراتے تساں جا میں ڈھے سرد لوگی نکلو خافل ہیں جب ایسا کلہ نماز پڑھ دے ہے نا آزان کہنے سے دے حالانکہ آزان دے بنی چاہیے بلا شک تو کلہ آئیں ڈو چھا بندہ تیرے نال کوئی نہیں یا ڈو ہی ویچ یا چار ہیے امام کوئی نہیں تو سے نماز بھامے کلہ پڑھنی ہے آزان ویڈیو تکبیر بھی آکھو تو کلہ جنے والے نہیں تیسے والا کلہ نوزیں جماعت آبیسی لیکن آزان دا سواب ہونا چھوڑی یہ سنت ہے تو حضورت دی سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے مسئلہ سمجھ گئے دیوے چھی گا نہیں سمجھو فرض نماز کلہ یا جماعت نال قضا یا ادا گھر یا سفر آزان ویڈیو تکبیر بھی آکھو اور جی میں مطلب ہے کہ مسجد جتا آپ پڑھیں دن حضورت پیر طالب حسین سرکار مسجد باقی اتھو آزان آن دی سپی کر دی آواز لڑو میل تک دور گئن دی لیکن لوگ مسجد نماز پڑھن کہنے ہی دے گھر پڑھ دیں کیا وہ گھر بھائی آزان نمیل یا ہوا کافی ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ گی نو جس بندے دا گھر مسجد کو لوگ پانچ منٹ دے فاصلے دوتے ہیں یعنی جتا آپ پانچ منٹ دے گھر رہے ہیں اگر پانچ منٹ دے پیدل ٹردہ ٹردہ مسجد تک پہنچ سکتے تا این دے گھر واسطے مسجد دی آزان کافی ہے اتھائیں گئے تامی کافی ہے نہیں گیا گھر پڑھ دا پہ تامی وہ نماز واسطے آزان کافی ہے لیکن اگر پانچ منٹ دے گھر پانچ منٹ دے گھر زیادہ ہے گھر پڑھنا چاہ دے آزان بھی دے گھر تقبیر بھی آگے مسجد سمجھ آئے یعنی جس بندے دا گھر مسجد پاک کلو کتنے منٹ دے فاصلے دوتے ہیں پانچ منٹ دو منٹ ترائے چار پانچ منٹ دے اندر اندر جرابندہ مسجد تک پہنچ سکتے بھاو میں مسجد گیا نہیں بھاو میں ویدہ نہیں اوہ دی ایک الگ حاضری ہوں دے گھر پچھا ویسی گھر بھی نماز پڑھے تو مسجد دی آزان ہی دے واسطے کافی ہے تقبیر بھی اندر واسطے اگر اندر فاصلہ پانچ منٹ کلو زیادہ ہے یہ اگر گھروں ٹو رہے تھا چھ منٹ ساتھ اچھ 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 بھجدہ نہ منجھے اہستہ جویں عام نارمل ٹور ہون دی اندر گھر اگر اٹھ منٹ دے فاصلے دے مسجد کلو آزان بھی دے وے گھر تقبیر بھی گھر آکے بھاو میں کلے پرسی آزان تقبیر دے سواب کو چھوڑا دی جانت گئے نہیں اور بھئی کہا لے گھر بلا شک مسجد پاک دے نالے لیکن مسجد ازان نہیں ٹتی امام صاحب نے محسن کوئی نہ ہا یا امام صاحب کو نہ ہا کوئی وجہ بنی ہے مسجد جو ازان نہیں آئی وہاں میں سادھا مسجد نالہ گھر سادھا ہے مسجد ازان نہیں ہوئی سا کوه پتا ہے لہذا وانج کے جب مسجد ازان لے جب اتہرنے میں نا گھر بھی پرسے ازان بھی تھے تقبیر بھی آگئی یہ مسئلہ سارے وہ صحیح سمجھا گئے یعنی کہ چیچے دیں یاد رکھائے فرض کلے پڑھو یا جماعتنا گھر پڑھو یا سفرے قضاء پڑھو یا ادا آزان ویڈیو تقبیر بھی آکھو اکثر لوگ ہندے کلو غافل ہیں کلے نماز پرسن آزان کہنی دیں تقبیر بھی نہیں آدھے حالانکہ اے بہو بڑا ثواب ہے پاک نبی صفر میں اگر میں نبی آزان دا ثواب مارکہ روزانہ بھیڑن تقاویز وہ اگسی آزان میں دینا وہ اگسی میں دینا فرمائے اتنی ثواب ہے آزان دا اگر میں نبی نسا دے وہاں تو روزانہ قرآ اندازی تھی سی قرآ پاچ سی والبن کے فیصلہ تھی سی اتنی ثواب ہے آزان دا اتنی ثواب کو وال چھوڑنا نہیں چاہیدہ کلے بھی پڑھو آزان میرے تقبیر بھی آکھو اور بیا مسreetہ ہے بیا نمازہ سا چار پڑھتے آئے فرز ویٹر سنتا تے نفل یہ نمازہ ہی پڑھتے ہیں نا چار نیتاں کریں دے ہیں فرز ویٹر سنتا اور نفل کے دی نمازیں مارد بھی بہک پرسک دے عورت بھی بہک پرسک دے کھڑے تھی کے پرسک تا ثواب دوڑا ہو سی نفل کو مارد بھی بہک پرسک دے عورت بھی بہک باقی کیا بات گئے ہیں فارز وطر تے سنتا انہیں دی ہر رکات جویں اصلا مرد کھڑے تھی کہ پڑھ دے ہیں عورتہ کو بھی فرزیں وطریں تے سنتے دیں ہر رکات کھڑے تھی کہ پڑھنا فارز ہے تواری ساری پٹی سرے کی بتایا کیا چلدا بہت میں نے تواری ساری عزت کلمہ پڑھ دی چار فارز نتینی ہیں نا کھڑے تھی کہ اللہ اکبر علیہ دی پہلے لکات کھڑے تھی کہ پڑھ دی لو جی تری جی چوتھی بھلا نماز کہنے تھی یعنی جیڑی عورت کلمہ پڑھ دی مسلمان فرزان دے پہلے لکات کھڑے تھی کہ پڑھ دی لو جی تری جی چوتھی لکات بہے کے پڑھ دی قسم با خدا ان دے نماز کہنے تھی میں قسم چاوانا لیکن چونکہ نماز دے مسئلہ ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے تائم اے مستے ضروری ہے آپ نے اس طرح کو مسئلہ نہ سوں کہ کلمہ پڑھ دی عورت فرزان کو ویتنا تے سنتا دی ہر رکات کو کھڑے تھی کہ پڑھیں جو ہر رکات قیام فرض قیام آمدن رہے ونجے سہون رہے ونجے قصدن رہے ونجے خاتان رہے ونجے نماز کہنے کے دی بھاو میں سجدہ صاحب ہزار بھی کریں این مسئلہ دیتہ مسئلہ اہبی اگر کئی عورت کو چالی سال تھی گے فرزانی پہلی رکات کھڑے تھی کے پڑھ دیئے تو باقی رکاتا ہو عرصہ کتنا تھی گے چالی سال بھاو میں تھی کہ ان کو حضور دہ دینا دے جو چالی سال دی نماز ولا پڑھے انہی نماز کہنے تھے اے میں کوئی کچھ شبنج ہے یا تائیں کوئی کچھ قصور سادے ہیں کیسا جو میں میں نے مجالے سے اندر محافل دے اندر پروگرامہ دے اندر کوئی چنگی گال جو سنوے سپورٹے حضور دے دین دی گال دے سیندے کہنے سے لہذا ہر حال جے مسئلہ سمجھا گیا جناب کو فرزان وطرہ تے سنتا دی ہر رکات جی میں اصلا مرد کھڑے تھی کے پڑھ دے ہیں کلمہ پڑھ دی عورت بھی ہر رکات کھڑے تھی کے پڑھ سی ہاں اگر کوئی عورت مریضہ ہے ضعیفہ ہے بیمار ہے وہ بہے کے بھی پڑھ سکتے دے سام کے اشارے نال بھی پڑھ سکتے اور بیا مسئلہ مسئلہ انتہائی آغار طلب بے تو سامائے جتا نماز نتے دے ہیں نمازی دے سامنے فوٹو ہے کیا پہ دیا فوٹو پکچر تصویر نمبر ایک تصویر روح والے چیز دی اور اندے آزا بھی واسے ہوئے پارس آف باڈی بلکل کرے یا رہو اور سر بریدہ بھی نہ ہوئے تصویر سجے کھبے تلے چھتے جتا سامنے ہوئے نماز پر سو نماز کہنا دی تصویر آپ نہیں ہے اب بے دیے پیر دیے بھا میں پیریں دے پیر دی خیالی ہے یہ حقیقی ہے پانچ چیزیں سمجھائے ایک تصویر ہوئے روح والے چیز دی ہوئے روح والے چیز کبوتر پکھی پرندہ جانور انسان یہ ایسا کیا ہیں روح والے تصویر والا روح والے چیز دی خود بندہ آپ نا اسا نماز پر دے کو بندہ بیٹھے دیا یہ سبتہ پہ نماز تھی بیسی گال تصویر دی ہے تصویر روح والے چیز دی اور اندھا انگ انگ واضح ہوئے اور اندھا سیر کٹی ہویا نہ ہوئے تصویر دا پنجوی چیز کیا ہے کہ تصویر نمازی دے سجی پاسے ہے کبے پاسے ہے تلے پہ یہ سامنے ہیں یا چھتے جے ایسی تصویر دے ہونے نماز کائناتی وہاں میں وہ تصویر کبوتر دی ہے یا مور دی ہے اپنی ہے شہید دی ہے مرہوم دی ہے حج دی ہے یا مجید دی ہے ان تصویر دے ہونے نماز کائناتی سی اگر کو پردے ویس سالی میں گزاری ودے تا تصویریں ہٹا کہ ویس سال دی نماز دوبارہ پڑھنا فرض ہے این گانوں کے کائنات دے اندر بوت پرستی دا آغاز تصویریں دو تھے مطلبے بوت پرستی دا مورتیاں انہیں کو سجد دے وان دا آغاز تصویریں دوتا ہے تے شریعت کو تصویر ڈاڈھی نہ پسندے ان تو ہاڑے کو میں کوئی مندہ سوال کرے ہایسی جی بج پیسے بھی ہے تے ہار نوٹ دوتے کو بیا ہووے نہ ہووے قید آزم دنی لہنا ایمیجہ کو نمطلب ہے ہار نوٹ دوتے قید آزم دے تصویر تا ہے انہیں ایک تصویر ہے نہ روح والے چیز دی بھی ہے انہیں آزا بھی واضح نظر دے پہن اور سر کٹے ہویا بھی ہوں دا کیا نماز تھی ویسی کوچھ این دے کوچھ این پہلے مشورہ کر گی نوان تو سب پانچے چیزیں پونہ گئے نہیں سمجھا یا میں سمجھا نہیں سکیا تو لو توالی دل ازاری نہ تھی وی پانچے چیزیں جائے میں نے حسن نماز کہنا تھی سی نمبر ایک تصویر ہوئے روح والے چیز دی ہوئے انہیں آزا نظر دے کھڑا ہوئے سر کٹے ہویا نہ ہوئے تصویر ہوئے کی تا سجی خبے تلے برابر یا چاہتے ہیں نماز کہنا تھی سی پیسے ہیں نہیں تصویرے یہ سامنے ہیں سجی خبے یا جے بچ بسائی ہوئے ہیں نماز تھی ویسی ہاں اگر کوئی بندہ پھوت کو لو پیسے سامنے جا رکھے والا اللہ اکبر فرمارے والا کہنا تھی سی شناختی کار مطلب شناختی کار دے تصویر بھی ہے روح والے چیز دی بھی ہے آزا بھی ہے نواز سیر بھی نہ آلے لیکن چونکہ ساکھ نماز نظر دی کہہ لی جنہیں تصویر نظر دی پی ہوئے ساری نگاہ دے سامنے ہوئے انہیں تصویر دے ہونجے نماز کہنا دے لہذا یہ اہم مسئلہ ہے گھران دے وچھ اکثر مطلب کبوتران جا مورا جا تصویران اگر کہیں دا کوئی سجان بھیرار اشتدار دونے تو ٹر گئے والا انہیں تصویر مطلب وڑی کرا کے سکرین دے وچھ اور وہ سامنے ہوں دے سفیل دوتے یا مطلب بھی کہ روشندان دندر یا کہیں بھی مقام دوتے سلف دے وچھ علماری نماز کہنا دی سی ہاں اگر انہیں تصویر کو پٹھا کر رکھو والتی ویسی یا تصویر کاندے پی چھوئے والائی تھی ویسی یہ چھوٹی بے ملومی آزان ہی نظر دے والائی تھی ویسی لیدہ نماز دے بارے ترہ مسلحان ایک آزان تقبیر علیہ مسلحہ بیا فارز ویتر سنت دی ہر رکعت عورت وستے کھڑ دی کے پڑھنے دا مسلحہ اور بیا تصویر دے فوٹو علیہ مسلحہ یہ کو آپ غور نہ لے کر سماعت فرمائے وے اللہ رو برزت تحاکو بھی اور میں کو بھی عمل دی تفیق بخشے اگر کہیں دا کوئی بیا مسلحہ ہو بے چھوٹا چھوٹا کہ میں وڈا جی جی فرماؤ اللہ مسلحہ ہو جی جی آؤ میں سمجھ گیا مطرح بے کہ نسل و دھامر دلے آدمر پشتے بے یہ کچھ پچھنا چانے ہوئے مطرح بے کہ جو جھوٹا پلے ہوئے اے نا یعنی نسل و دھامر کیتے کیا ان کو استعمال کر سکتے ہیں یوں کچھ پچھنا اجازت دا لے کہ جانوار پکھی پرندے این چیز دے مکلف کا ہے مطرح بے اے سمداری فقط انسان دوتے ہیں پکھی پرندے اگرچہ وہ جھوٹا اما دا جائے مطرح بے جس اما دا کھیر پیتے سی نا انہیں نال بھی اپنی جنسی معاملات ہوتا ہے کر سکتے یہ کوئی مسئلہ کو نہیں مطرح بے انہیں بھیر بیٹی یہ کوئی مسئلہ اے بھکو نہیں کیونکہ انہیں کو اکل جو کائنی اکل جنہیں کوڑو کائنی نا ہوندہ واسطے کوئی حکم شریعت دا کائنی یہ میں جیوے تائمہ دے سامنے کوئی مجذوب کم بناتے کالا بتاؤں دے حالانکہ سیعت ماندے ہٹا کٹا تکڑا ہے لیکن ان شکر دماغ کائنی کیونکہ انہیں کوئی کچھ 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 کائنی زناورے کو لو جانورے کو لو بھی کچھ کچھ کائنی لیکن یا جنہیں سوچ بزرگاں کو ہے نا یا تو ہاکو میں کوں ہاروے لے نصیب تھی بوے آپنی پرائی بھیڑ بجائی حق ہم سائی دی اگر پہچان تھی بوے تو وہاں آئے جائیں سوچنا آؤ نی سوچیں نا اسی مداری تائم آئے بس سے تو نبیر سے برمیں افو انفوسکم تا افا نساؤکم تسا جو کہیں دی عزت کو کچھ ناکس ہو تا توہاری عزت کو بھی کوئی کچھ ناکس ہو تسا بیجہ عزتہ بچاؤ توہارے عزتہ خدا بچے سی یہ مسئلہ گیا عرضے فجردیاں جانا سنتا ہیں رہ گئے ہیں بندہ جماعتنا رل گئے فجردے سنتے ہیں دی علیدہ کذاکہ ہیں جمعے جانا سنتا ہیں پیشن جا سنتا ہیں انہا دی بادج پڑھی سگی جانا لیکن فجرد جا سنتا کر اپنے مقام تو ہٹ گئے ہیں رہ گئے ہیں بندہ جماعت رلہ گئے جو پرو جماعت آہ مطلب ہے کہ بنیان دا خطرہ سنتا چھوڑی تن فرضے میں شامل تھی گئے تو جرہ رہ ونیان او رہ گئے انہ دی قضاء نہ ہون کر سکتے نہ فرضے دو بات کر سکتے نہ سیجو بران دو بات کر سکتے بس وہ سنت رہ گئے اور یاد رہ وے حکمہ سلامت پہلے بھی لسہ ہو سی جرہ نمازہ تائیں میں دوتے ضروری ہان اے مسئلہ بھی غور نہ سمجھو چا کہ تاریخ کیا ہے خیر نال تریوی تاریخ لکھ روپیہ کہیں تو ہاڈا یا میڈا آج دیونا ہوئے نہ پچا سکے صویرے کلو ماف تھی وے سی یا کرزہ ودہ را سی سود خور نہ لاوے کیونکہ وہ ڈینڈ وڈہ واد پٹے سی باقی اللہ ہو جا لکھ روپیہ تیڑا میرا کہیں کلو ہوئے پرلا آج دی تاریخ نہ پچا سکے وہ ماف تھی وے سی صویرے کلو جا لکھ ہو سی پیا ہو سی پیا اگر دیونا ضروری انتہائی ضروری جی میں تیڑا میرا قرض اوندے کلو ہے تجرہ نمازہ تائیں میں کہنی بڑھے رب دا فرض ہی بھی پیا جوانی آلہ بیماری آلہ سستی آلہ کہلی آلہ جیہالہ تینا جرہ نمازہ تو میں چھوڑی ودے ہیں وہ نمازہ ماف کہنی وہ صرف تک فرض کھڑے جو میں بندے دا قرض تیرے کلو ہے پیا یہ میں اللہ دا فرض بھی تائیں میں کلو ہے پیا ان قصان نماز کہیں ولے پڑھوں تے کہیں ولے نہ پڑھوں قصان نماز آخر بندہ دیا فرض فرض نے سوچے تھی صحیح کہ رب ہمیں چلو بے تائم آئی صحیح پڑھنا چاہنا تو قبول چکر قصان نماز بستے ترائے ٹائم چھوڑ دو اُبھردہ سجھ ویہمنٹ تک سجھ سرد اُتھے ہو بے چالی پنتالی منٹ سجھ لہمن کلو ویہمنٹ پہلے تو سجھ لہمنٹ تک یہ کتنا ٹائم دی گئیں ترائے ٹائم اُبھردہ سجھ کتنا منٹ تک ویہمنٹ تک سجھ سرد اُتھے ہو بے چالی پنتالی منٹ سجھ لہمن کلو ویہمنٹ پہلے تو سجھ لہمنٹ تک یہ کتنے ٹائم ہیں ترائے ٹائم دے اندر چار کم نہ کرا ہے کزا نماز نہ پڑھا ہے نفل نہ پڑھا ہے سجدہ تلاوت نہ نبا ہے جنازہ بھی ادا نہ کرا ہے یہ ترائے ٹائمہ دے اندر کتنے کم مکروح ہیں چار وہ بھردہ سج لہدہ سیر دوتے یہ ترائے ٹائمہ میں کتی کم نہ کروں چار کم کزا نماز نہیں سپر سکتے نفل نماز ضرور تھی کہ وہ بھی قرآن دی آیات دا سجدہ جرہ پہلے کوئی واجب ہے وہ بھی نہیں سپر سکتے جنازہ جرہ کافی دیر دا تیار ہے وہ بھی نہیں سپر سکتے اور میں اگر جناب کوئی پوچھنا جا ہوں کزا نماز واسطے کتنے ٹائم چھوڑنے ہوں ایک کزا نفل جنازہ تے سجدہ تلاوت کتنے ٹائم چھوڑنے ہوں ترائے ٹائم وہ بھردہ سیر دوتے لہادہ سے انہیں ترائے ٹائمہ دے لہوا جائے بھی لے جڑی کزا پرسے اجازت بھی ہے یہ نشاءاللہ جائز بھی ہو سے کزا نماز تیاری میری جڑی کروکنا نماز رہ گئے انتو ہون پڑھنا چاہنے کتنے ٹائم چھوڑے ہوں وہ بھردہ سر دوتے لہادہ سے ہون تو ہاڑے کو لو جا میرے کو لو کوئی بندہ پوچھ گئے نہیں ایسی رات نماز مغرب دے اشاہ میں نہیں پڑھ سکیا ہون این ٹائم کیا اوپڑھے اجازت ہے فتوہ کیا رہی سو این ٹائم بندہ رات علی مغرب اشاہ ہون پڑھنا چاہوے پڑھ سک دے کہ ہون کوچھ این کریں دے میں کوچھ پہلے مشورہ کر گی نو میں تو پہلے آکے فقط ترائے ٹائم چھوڑ اُبھردہ سر دوتے لہادہ این ٹائم تریہ ٹائم گئے نہیں نہ اُبھردہ پائے نہ لہادہ پائے نہ سر دوتے لہذا کل مغرب آلی اشاہ علی پچھلے سال علی پرلے سال ڈا سال پہلے آلی جیڑ ہی بھی قضا پڑھنا چاہوے ہون بھی جائے دی مغرب تو باد بھی جائے دی اشاہ تو باد ہی جائے دی جائے وے لے جیڑ ہی جتنے دفعہ پڑھیں فقط اگر ٹائم کتنا نہ ہو میں ترائے ٹائم اُبھردہ سر دوتے لہادہ سر میں دے رگال کی پوچھ یہ نا فوجی سے مونی اُن دی ہون وزاد ہونو سمجھو جیڑا نمازہ قضا ہے نا تیرے مرے سر دوتے نمازہ قدوک نے رہ گئے ان پڑھنا چاہنے ہیں قضا نمازہ نفلی نہیں چل جاؤں قضا نمازہ سنتا بھی نہیں ہو جاؤں قضا دے اندر وطر اگر اشاہ ہے تو باقی فقط فرض ہیں بس قضا نماز دے اندر کیا چل دیں فرض اور وطر سنتے دی قضائی کہا ہے نہیں نفلی دی قضائی ہون میں موٹی بولی بول کے ایک مسرحات کرنا چاہنا تو میں جیڑی نماز کل پڑھنی ہاں سے سنتا پر سوں قضا بھی جاؤں فجر جا رکا تا ٹائم دے پڑھو کتنا ہے ٹائم دے چار بے ٹائمی پر سوں قضا تا کتی ہو سی دو فرض ہے زوہر جا ٹائم دے پڑھو رکا تا کتنا ہے زوہر جاں سہی ٹائم دے پڑھو تا بہارہ قضا پر سوں تا چار دیگر جا غیر موقت سنتا رلا کے پڑھو ٹائم دے اٹھ قضا پر سوں تا مغرب جاں ٹائم دے پڑھو رکا تا کتنا ہے ساتھ اگر بے ٹائمی قضا مغرب پر سوں تا رکا تا کتنا ہے ترائے اشاہ جاں ٹائم دے پڑھو رکا تا کتنا ہے ستارہ بے ٹائمی اشاہ دی نماز قضا پڑھنا چاہو تا رکا تا کتنا ہے ساتھ ہن ہر نمازیں چیک کرو تو میں ٹائم دے نہیں پہنچ سکے خدا بیل ودھائی جا گھٹا ہے تے میں سود خورگ ودھا ہیا کر تو پیسہ ودھے دیں خدا رکا تا گھٹے دیں اگر سمجھ آپ ہوئی تو وہ ودھے نگا لیں لاکھ روپیہ کہیں تیرے آج دے بنا ہو شودہ نہیں پچھا سکیا غریب تھیا غربت ترلے مجبوری معصوری شودہ کو غربت گورے ٹکویں نہیں آسکیا تو سویرے آدھی ہون تھی کہ ایک لکھ نہ میں کہو اے ہیا کر تائیں رات عشاء پڑھنی ہے انہیں بھی پڑھیں تو ہون پڑھنا چاہنے خدا ستارا کو ساتھ بنائے تو لاکھ جرا کالتا ہے گھننا پرلانی پہنچا سکیا ہون لاکھ نہ گھن پجھا ہزار گھن اتہا ہاتھ رکھے کہ چگہ نہ مجھے والد اتہا ہاتھ رکھے یعنی لاکھ گھننا پرلانی پہنچا سکیا خدا بھی سنت ادا کر لاکھ کو کیا بنا رہے پنچہ اگر خطرہ ہے چلو ساٹھ دے گھن اگر ساٹھ دے بھی اٹھا ایک دے خطرہ چلو ستر دے گھن اگر ستر دے بھی تے وہے سو چھیتے بھوکھا رہے اسی گھن گھن اگر اسی تے بھی تے یہ بریک نہیں لگ دی نیوے گھن گھن اگر نیوے بھی تے کو تھوڑا نظر دے پجانوے گھن اگر پجانوے دے بھی تے کو نیتر نہیں آدھی اٹھانوے چا گھن اگر اٹھانوے جو تے بھی تے کو چکرانن ودھانوے چا گھن دھابیاں دن مدھانوے دہانوے دنا اسو مدھانوے گین بخش روپیا چھوڑے کل جہاڑے مدھ رب کو آخن جو کہویں رب بھاج رکاتا گھٹایاں یہاں تو میں سکی روپیا گھٹا چھوڑے دے ان ہتر گناہ ہیں چردو چرد وعد ہو وعد تے نکے دونکہ گناہ ہے کہ اینکی ہر راجل امہ ماندہ ماں کو پرنیج بھوئے فدھا مندہ چکر چھوڑ تو میں ٹائم دہ نہیں پہنچ سکے قضا نماز پر دے بھائیں خدا رکاتا ودھایا نہیں ہتھو یار رب اگر چاوے ہاں میں جھائیں کھولو ستانہ دے بدلے سات سوئی پڑھوا سکتا ہے لیکن رب ایڈا کرم کی دے انہار نماز کو گھٹ کی دے ستانہ کو سات کی دے تو لاکھ بھی جو ہیک روپیہ نہیں چھوڑ سکتا ہیک روپیہ چھوڑ دے انہا انشاءاللہ فیدہ دے اشاق خدا ہے جہاں بخشن دیا سینا میں جہاں گال ہے تاں جہاں سیانے کو خدا روپے دے بھی چاہوے دے بخش سکتے محمد عظم صاحب تشریف فرما دیسے اکتو سر جی حاضری ماشاءاللہ کے دی چا سیئے سکونہ اسا وڑے مولی صلی اللہ نے جنی سورتار زیادہ ہوئے لیکن میں آج جہاں دا مفتی صاحب جی میں بچے دے قرآن پاک دا دے پیان مفتی صاحب دا مندر سے کڑا ہی انہا اساق کو چند دے دا نہیں آگے آج میڈا خیال آدھیں اٹھی پہ وہ جو انہیں بچے دے مسجد دے پڑھن